یا علی مدد الوائز ابو علی وائز نمبر نائنٹی ون حضر امام کی سمجھ ہمارے لئے بہت ضروری ہے جو بچہ اپنے باپ کو ہی نہ جانے تو اس بچے کا بھوش فیوچر کیا ہمارا باپ روحانی باپ ہمارا حضر امام ہے اور ہمیں اپنے باپ کے متعلق سب کچھ جاننا چاہیے امامت کی شراخت ہمارے مذہب کی سب سے پہلی ضرورت ہے عبادت کا جو مقصد ہے تو وہ یہی مقصد ہے کہ ہم اپنے حضر امام کی نورانی حالت کو سمجھ سکیں یہ بولتا چالتا کھاتا پیتا ایک انسان کی طرح ہے پیروں نے کہا ہے کہ اس کی زہری حالت دیکھو گے تو تم گم ہو جاؤ گے جیسے کہ ہم وہ گناہن پڑھتے ہیں پر تک پاتر نے بڑھ چینے پرے میں پوچھو نپائے اس کے اندر یہی ہے کہ یہ کھاتا پیتا ہلتا چوتا دنیا کی اے لوگوں کی اندر مکس ہوکی رہتا ہے تو میں مولانا علی شاہ ماباپ کی ایک بات سنا ہوں علی شاہ ماباپ کے فرمان بہت ہیں پرنٹنگ میں آئے نہیں لیکن بہت سی سورسز سے اکٹھے کر رکھے ہیں انشاءاللہ فیچر میں کسی دن سائٹلو سٹائل کر کے بھی باہر نکالوں گا علی شاہ ماباپ نے ایک سٹوری کی جب ہی پیر کا جوہمہ تھا مولانا فرمائیا ایک باتشاہ تھا مولانا علی شاہ صلوات اللہ علیہ فرمائیا ایک راجہ تھا بہت اچھا تھا اور اس کی جو رئیت تھی اس کو بہت چاہتی تھی راجہ کو ایک دن ایسا خیال ہوا کہ میں دیکھوں کہ مجھے زیادہ چاہنے والے ہیں کہ دنیا کی اندر موج شاہ کو زیادہ چاہنے والے میری رئیت میں ہیں اس نے حکم کیا ایک بہت بڑا زبردست باغ لگایا گیا اس باغ کے اندر بہت برس لگے بنانے میں ہر طرف کے عیش و آرام کی چیزیں رکھیں اور جب تیار ہو گیا تو فنس باندھی گئی بچہ نے اعلان کیا کہ یہ جو بغیچہ ہے یہ کھولا جائے گا اور میں اس کے اندر چھوپ جاؤں گا اس کے اندر کھانے پینے کی جتنی بھی چیزیں جو کچھ بھی ہیں وہ سب فری ہیں میری بکشیش ہیں جس کو جو پسند ہوئے وہ لے ہوئے میں اس باغ میں چھوپا ہوا ہوں صبح تک جو میرے کو ڈھونڈ لے ہوئے تو یہ سارا باغ اس کے اندر کی سب چیزیں میں اس کو بکش دوں گا اور مغرب کے وقت سے اس باغ کے دروازے کھولے جائیں گے لکھوں آدمی آئے دیکھا تو کسی جگہ جویبیاں تلی جاتی ہیں پوریاں تلی جاتی ہیں بچیے بنای جاتی ہیں بریانی پک رہی ہے ترہ ترہ کے میوے ترہ ترہ کی لذیذ چیزیں تو جو آدمی کھانے والے لوگ تھے نا ان کی تو مو میں سے پانی ٹھا پکنے لگا انہیں نے کہا پہلے تو پیٹ بھر لو پھر راجہ تو بہت ساری رات پڑی یہ دھونڈیں گے اس کو تو یہ سب بیٹھ گئے کہیں شراب کے دور چل رہے تھے تو شرابی لوگ وہاں بیٹھ گئے کہیں شربت پیا جا رہا تھا تو وہ لوگ پینے والے وہاں بیٹھ گئے کسی جگہ ناچ مجرہ ہو رہا تھا تو ناچ دیکھنے والے بیٹھ گئے کسی جگہ گوئیے اچھے اچھے گانے گا رہے تھے تو گانے والے ادھر بیٹھ گئے غرص کے ہر ایک آدمی کی پسند کی چیز اس کے اندر موجود تھی تو سب لوگ ادھر بیٹھ گئے کسی کو رگ بھی پسند تھی تو رگ بھی دیکھنے بیٹھ گیا کسی کو بیس بال پسند تھا تو بیس بول میں بیٹھ گیا ایک آدمی کو ایسا خیال ہوا کہ راجہ اگر مجھے مل جائے تو یہ سب چیزیں میری ہیں تو میں اگر کھانے پینے کے اندر وقت گزاروں گا تو صبح ہو سکتا ہے بھل جاؤں تو اس نے کسی چیزوں کی طرف خیال نہ کیا اور دھونتے 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 پرونیے کے وقت سورج نکلنے سے تھوڑا پہلے ایک غفہ کے اندر آرام کرتے ہوئے راجہ کو اس نے پکڑ دیا ماتشاہ نے پوچھا کہ تیرے کو میری ایسی محنت کی ہوئی یہ خوبصورت باغ اور یہ چیزیں تیرے کو بلکل پسند نہ آئیں کہتے سرکار بہت پسند ہیں لیکن اب تو یہ سب میری ملکت ہو گئی اگر میں ان چیزوں میں پڑ جاتا اور آپ کو نہ ڈھولتا تو ایک دن رات کا مجھے سواد ملتا تو پھر تو مجھے باہر نکل دیا جاتا لیکن اب تو یہ ساری چیزیں میری ہیں فرمایا سچ علی شم فرمایا کہ خدا نے یہ دنیا باغ بنایا اس بادشاہ کی طرح اور خود انسان کے روپ میں اس میں چھپ کے بیٹ گیا وہ دنیا کے لوگ ہیں وہ اپنی دنیا کی عیش پسرت میں موج مزے میں بال بچے میں کھانے پینے میں اس میں مست ہیں لیکن راجہ کو ڈھونڈنے والے کوئی کوئی ہیں تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہم اسماعیلی ہیں ہمارا روحانی باپ ہمیں اس کے متعلق جاننا چاہیے اور اس کے متعلق جاننے کے لئے نمبر ایک ہسٹری پڑھو اپنی اور ہسٹری جو بازار میں ملتی ہے وہ نہیں پھر صدردین کو پکڑو پھر صدردین کو پھر شمس کو پھر ایسن طبیر دن کو ان تین پیروں کے علاوہ اور بہت سے پیروں نے کام کی پھر نصیر دن کے گنان ہیں پھر صدبر نور کے گنان ہیں مگر یہ تین پیر اور پھر حسن قبیر دن کے فرزند امام شاہ انہوں نے جو کام کی ہیں ان کی کتاب گنان پڑھو تو آپ کو ہسٹری کا پتہ لگے دیکھو مومن چتوینی پیر صدر دین کی یہ پڑھو اور میں عرض کرتا ہوں کہ جو لیبری کے آفیسر ہیں وہ کی ذر سے دیں انڈیا پاکستان کینیدا دھون ڈھاند کے یہ کتاب بساؤ مومن چتوینی پیر صدر دین کی من سمجھانی پانچ سو پیج کتاب پیر سید امام سید احمد کی سی حرفی پڑھو اس کے اندر عبادت کی باتیں ہیں پیش صدر دین کا بوجی نرینجن پڑھو پیش مسم باب کا دیر سو پاٹ کا جو برم پرکاش ہے وہ پڑھو سید محمد شاہ کی ستوینی پڑھو ستوینی کی بیل پڑھو ستگر کے شل کے پڑھو اور جہاں سمجھ نہیں آئے ایک ایک پارٹ پڑھو اور اس کے اوپر دسکشن کرو پھر جہاں سمجھ نہیں آئے تو خط لکھ کے آپ کسی کو پوچھ سکتے ہو مجھ مجھے ساری دنیا میں سے خط آتے رہتے ہیں ایسی باتوں کے پھر جہاں تک میرے سے بنتا میں جواب دیا کرتا ہوں تو اس طرح سے اپنے علم کو بڑھاؤ اور جب علم بڑھے تو ہر اسماعیلی بچہ اگر اس کا کوئی دوست یا سگا کتن بھی لائن کے اوپر نہیں ہے تو ساری محنت کر دعا مانگ کے بھی اس کے پیچھے پڑھ کے بھی اس کو لائن پر لے آؤ بہت بڑی عبادت کرو گے ایک آدمی کو شراب چھوڑا دوگے تو قیامت تک اس کی کمیشن ملے گی ایک آدمی کا سگرٹ چھوڑا دوگے اس کی کمیشن ملے گی ایک دعا نہیں پڑھتا اس کو دعا پڑھنے میں لگا دوگے تو تمہیں کمیشن ملے گی یہ کمیشن ثواب ہے جو جمعت خانی نہیں آتا اس کو جمعت خانی لے آؤ ہر اسمائلی مولانا سلطان مجھے فرمایا کہ ہر ایک پنجے بھائی مشنری تو اپنے جیو کا ادھار کرو اس کے ساتھ کسی بھی ایک کا ادھار کرو تو امام اس کے اوپر بڑا راضی ہوتا ہے اور ستپنت مضبوط ہوتا ہے ان باتوں کے متعلق بھی کبھی تمہیں کوئی سوال پوچھ نہیں ہو ہے خوش سے پوچھ نہ میں بہت لمبی خواج نہیں کرتا پروفیس نہیں دیتا ساڑھے دس بجے ہیں ابھی ہم سوال شروع کریں ٹھیک ہے مجھ پہلے سوال چھے ہوئے پچھے دسوں ریگلو بھروانے نقی کریے تو پچھلی جی دسوں نصیب آپی اتوا تو کہیں بھول چکھ ہوئی تین اوسوں جی وقت تیماسی دسوں بھروی ضروری چھے کہ بچی بخت بھی لیوی جو یہ اور تیار پچی ریگلر بھروی جنہ دسوں جتنی چڑ گئی کبھی آز آدمی کو ایسا خیال ہوا پچھتا ہوا تو جتنی اس کی توفیق ہے وہ خود اپنے دل کے ساتھ یہ تیہ کرے کیونکہ جو نیک اور مومن آتے ہیں وہ خود ہی نیکی اور ایمان کے اوپر چلنے والے ہوتے ہیں خود ہی نکی کرے کہ میرے اوپر اتنی دسون چڑ گئی اتنی میری توفیق ہے تو مکی صاحب کے پاس جا کے کہ میرے اوپر اتنے برس کی دسون چڑی ہے یہ میری توفیق ہے کہتا ہے تو اس کی اتنی چیز قبول کر کے اس کو چھانٹا دے لیکن مکی صاحب کو لگے کہ یہ آدمی ابھی بھی میرے کو بنا رہا ہے یعنی دسون بہت بڑی رقم ہے اور وہ ظاہر کرتا ہے کہ میں چھوٹا آدمی ہوں اور مکی صاحب کو کبھی شک آتا ہے اس بات کے لیے تو مکی صاحب اس کے ساتھ کھلا سا کرے لیکن یہ امر مکی کا مریہ کے ہاتھ میں ہے وہ قبول کر کے بخش رکھتے ہیں پیر حسن کبھی دن فرمایا گت نہ کہا نرج مانے مہد مانے پوچھا لیکن اوپر فرماتے ہیں کہ اگر تل جتنا دھرم تل جتنا اور ہاتھی جتنا کنا ہوگا تو جمعیت کے اندر آ کے بخش آیا جا سکتا ہے مگر وہ بخش سچے دل کا ہو پچھتانے کا کہ پھر انسان وہ گناہ نہ کرے تو خدا اس کو معاف کرتا ہے مکی کمریا حضر ایمان کی طرح کسی دل کی بات کو شاید نہ جان سکے ہم انسان ہیں نا ہم مکی کمریا کو فریم دے سکتے ہیں وہ جھوٹ بول کے کہ دے میں تو وہ کبھی مان بھی لے میں لیکن امام تو جانتا ہے کہ اس نے مجھے دگا دیا تو جو آدمی اس نے جس نے یہ سوال لکھا ہے مجھے لگتا کہ سچ مچ سچ دل سے وہ پچھتا رہا ہے تو خود ہی اپنی دل کے اندر سے کہ اتنی میرے جسون ہوئی اور اتنی میری توفیق ہے آبی مکی کمریا کے مجلس بات ایسی ہے کہ امام فرمایا جتنی بھی اپنی مذہب کی مجلی سے ہیں وہ سب مرضی ہیں بیت الخیال بھی ہماری مرضی کے اوپر ہے ہمارے اوپر فورس نہیں لیکن ایک دفعہ اگر بیت الخیال میں آگئے تو بیت الخیال سے پھر بڑی چیز اور کوئی نہیں اسی لئے اس کا نام پیروں نے رکھا ہے موٹو کام وہ سب سے بڑا کام ہے اور بہت نصیب بنت لوگ ہیں جن کو بیت الخیال میں مولا کی طرف سے بول ملتا ہے یہ ایسی عالی چیز ہمارے مذہب کی سچ پوچھو تو اسماعیلی مذہب کا جو ایسنس ہے تو بیت الخیال ہے بیت الخیال کے دو پاؤں ہیں دسوند اور تین وقت کی دعا یہ دو پاؤں میں سے ایک پاؤں ٹوٹ جائے گا تو بیت الخیال نہیں چلے گا دسوند مراب اور دو تین وقت کی دعا پڑو وہیں ہمارے نیک عمال ہمارے عمل اچھے ہونے چاہیے باقی اور کوئی مجلس بیت الخیال جیسی اونش نہیں بیت الخیال کہ مورننگ نہ ستار آئے اور ایوننگ کے ستار میں جماعت دودھ جماعت خنمے لاتی ہے اس کا کوئی بیگراؤن ہے دودھ لانا کوئی ضروری چیز یا ہمارے مذہب کی ساری جماعت دودھ لاتی ہے یہاں دودھ سفرے میں ہوتا ہے جو مکھی کامڑیا لے آتے ہیں یا کوئی ایک امیدوار ہوئے مگر ساری جماعت ہی دودھ لے کے آئے وہ اس کی ضرورت نہیں اس کی ضرورت نہیں اور کچھ نہ کچھ سوفرہ ہو گئے پھر بھی کبھی کوئی ایسا اکیلا آدمی ہے جس کی بیری بچے نہیں اور اس کو یہ ٹھیک لگتا ہے چلو ایک پیکٹ دودھ لے جاؤ تو بھلے لے آوے لیکن سچ بات بولو پیکٹ لے کے جماعت کھانے لے آئے ہو اس میں کون سی بڑی باگ جی ابھی دودھ ہی لانا ہے گھر لے جاؤ گرم کرو تا کہ تمہارے چولے کے اوپر پکائی ہوئی چیز تمہارے مولا کے پاس جاوے تھوڑی کھنڈ ڈالو پھر لے کے آو یہ تو پیکٹ خریدہ لے آئے کیونکہ ہم کو ہر چیز ایزی چاہیے مگر سفرے کے اندر مکسی کمڑی کی طرف سے دودھ آیا ہے خوشی سے لیکن ستالے میں خصوص کر کے دودھ لانے کا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر چولے پہ پکا کے کھنڈ ڈال کے پھر لے کے آو وہ دودھ ہے پھر بھی ایسا کوئی لانا کچھ گنا تو نہیں ملا تو نہیں لیکن تو مچ دودھ بھی اچھا نہیں صرف دودھ ہی ہو ہے اور کچھ نہیں مجلس میں پانچ منیٹ اور دس منیٹ جو بنگی ہوتی ہے اس میں ہم اپنا بول یاد کشکتے ہیں کہ وہ صرف چار سے پانچ صبح کی بنگی میں یاد کرنا چاہیے مولا کا فرمان ہے کہ پانچ بار سال میں لائف میں جو کچھ بھی ہم پانچ سات دس منیٹ کی بندگی کرتے ہیں اس کے اندر بیت الخیال کا ہی بول ہوتا ہے اور امام کی طرف سے ہم وہ ہمارے اوپر فرض ہو گئی اور یہ جو مجلسوں میں بندگی مولا نے دی ہے وہ ہم کو اس نے رحم کر کے بخشش دی گھر میں ناندی نکالنے کے بعد اگر ایونی میں کوئی وجہ سے جماعت کھرے نہ آسکے اور ناندی کے کوئی پیسے من نراد اگر جماعت کھرنے میں کہ مریہ صاحب کو کہنا چاہیے مجلس صاحب میں کل میں نہیں آیا یہ میری ناندی کے پیسے ہیں اس کے سامنے یہ ایکسپلینیشن دے دو 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 ری انکارنیشن کا جو ورڈ ہے وہ بہت غلط یوز ہوتا ہے ہمارے ہاں ہندووں کی اندر جو انکارنیشن یا اوتار کی کونسپشن ہے وہ کونسپٹ ہماری نہیں ہم شریر کو بدن کو اوتار کے حصص کوئی تعلق نہیں دیتے لیکن ری لائف یا اندر لائف قرآن شریف کی اندر بہت جگہ ہے مسلمانوں کو اس کا پتہ نہیں لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت کھلے لفقوں میں فرمایا ہے کہ تم مرے ہوئے تھے میں نے تم کو نئی زندگی دی پھر میں تم کو ماروں گا پھر میں زندہ کروں گا ایسی ستائیس آیتیں ہیں جو بچوں کو انٹریسٹ ہوئے اس بات کی اندر تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ایک کتاب ہے لیمیٹیڈ مدراس انڈیا تو پہنچ جائے گا ان کی پاس یہ کتاب ہے اور میرے پاس بھی ہے مگر آپ مجھے خط لکھو گے کہ یہ کتاب بھیج دے تو میں نہیں بھیج ہوگا ایک ہی ہے یہ ایک ہی چیز ہے کیونکہ جو نور نبوت ہے وہ ہی ہم کو بتایا گیا ہے کہ وہ پیری نور ہے رسول عربی کا لفظ پیغمبر پرشین لفظ فارسی میں کہتے ہیں اور پیر ہم اپنی زبان کی عرب کہتے ہیں ان میں کل فرق نہیں ایک ہی نور ہے ایک کس کا خلاصہ کر دوں کہ وہی کا سلسلہ رسول اللہ نبی محمد پہ ختم ہوا وہ وہی جس تک نئی کتاب زمین پہ آوے جیسے کہ قرآن یعنی قرآن شریف کے بعد قیامت تک اب کوئی دوسری کتاب آنے والی نہیں ہے بس باقی نبوت کا نور ہے وہی پیری نور ہے اس شخص کے بہت سوال تھے پیپل ہو ورک لیت نائی شیفت ہو کن دی پل فل لیت نائی شیفت کی چار اور پانچ کے درمیان ان کو اگر ٹائم نہیں ملتا تو یہ ایک ایسی مجبوری ہے کہ جو ہم نے امام کے حضور میں آفریقہ کے اندر رکھی تھی ملتا فرما کہ چار اور پانچ بجے کے نیرس تائم جو ہو ہے تو اس وقت تم اپنی کام کچ کے بعد بندگی کر لو اس کو سمجھ نے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ایک آدمی کی رات کو دس بجے دیوٹی ہے یہاں آٹھ کھنٹے ہوتے ہیں سات ہوتے ہیں رات رات دس بجے ہیں صبح کے چھ بجے تک تو صبح کے جو چھ ہیں وہ پانچ بجے کے نیرس تے ہیں اس کے لیے وہ چھ بجے عبادت کر سکتا ہے لیکن اگر اس کی نیوٹی رات کو دو بجے سے شروع ہوتی ہے اور وہ صبح کے دس بجے تک ہے تو اس پھر اپنے کام پہ جانے لیکن بندگی ضرور ہونی چاہیے ایک اینجن ڈرائیور نے دار السلام کی اندر حضرت امام کے پاس یہی کوسٹن رکھا تھا دعا کے اور عبادت کے لیے تو ماب نے اس کو یہ فرمویا کہ اینجن چلاتے چلاتے تم دعا پڑ سکتے ہو لیکن بیتو خیال کی عبادت نہیں ہو سکتی تو اس کے لیے جو نیرس ٹائم ہو اگر تم چھوٹو اور وہ چار پانچ کے نزدیک ہے تو اس وقت بندگی کرو اور اگر تم ڈیوٹی پہ جاؤ اور وہ چار پانچ کے نزدیک ہے تو عبادت کر کے پھر تم جاؤ حضر امام if حضر امام knows everything what اللہ knows then what is the difference in حضر امام اور اللہ اللہ اور حضر امام کا نور وہ ایک چیز ہے قرآن شریف کی وہ آیت جو ہم پڑھتے ہیں کہ ہر ایک چیز وَكُلَّ شَئِيًّ ہر ایک چیز اَحْسَوَيْنَهُ فِي امام مُبِين حضر امام کے اندر ہر ایک چیز کو سیز کیا گیا ہے اس سیزر کا مطلب صرف علم ہی نہیں بلکہ آثورٹی ہے اور وہ آثورٹی روحانی اور نورانی ہے اللہ خود نور ہے حضرت امام بھی نور ہے کبھی اس کی ظاہری باڈی کو اگر اللہ کا یا نور کا آکار دے کے مانتے ہو تو اسماعیلی مطلب نہیں کہتا ایسا ہم حضر امام کی باڈی کی پوجہ نہیں کرتے ہم حضر امام کی ظاہر بدن کو نہیں مانتے حضر امام کا ظاہرہ جو بدن ہے وہ ایک لنک ہے باقی تو وہ امام جو ہے وہ نور ہی نور ہے اور اسی کو ہم اللہ کہتے مولانا حضر امام شریری حساب سے بدن کے طور پہ ایک ذریعہ ہے ایک لنک ہے ایک چین ہے nothing more بدن کو خدا کہنا یا بدن کو دور کہنا ہمارے مذہب کے خلاف ہیں شفاید صاحب لوگوں کو کہہ دو کوئی دوسرا کوئی نہ لکھے پول سٹاپ چھتا آگئے آگئے لگ پتیا ستی من لگ پچاس سوال آگئے چھے مہبانی کری میں سو نے بین تی چھے کہ سوال آب جن پاس کریں کانکہ من راگے چھے پکار سوال جو جو پڑھنے گھنو ٹائم لے لی لی From childhood we have heard that we should not wear black cloth in جماعت خانہ is it true that حضر امام doesn't like black color what is the reason please explain یہ بات بالکل سچ ہے یہ مدخانے کے اندر بدن کے اوپر کالی پوشاک پہن کے نہیں آنا چاہیے اور خصوصا دعا پڑھانے والے کے لیے گنان بولنے والے کے لیے نیاز نکلنے والے کے لیے آج جو آپ میرا سوٹ دیکھ رہے ہو وہ black نہیں ہے یہ dark grey ہے آپ مجھے کہو میں آپ کو کہہ دوں اور یہ جو نشانی تھی اباسی لوگ جو تھے اباسی ہمارے دشمن تھے اباسیوں نے ہمارے اماموں کو زہر سلایا اباسی لوگ کالے کپڑے پہنتے تھے اور جو اسماعیلی تھے وہ کپڑے پہنتے تھے اسی طرح سے جو بنی معاویہ تھے پہلے شروع میں انہوں نے اپنے فلیگ کا رنگ گرین رکھا بنی اومیہ نے لیکن بعد میں معاویہ نے اس کا رنگ بلیک بنا ڈالا بنی اومیہ کا آٹھوہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز اس کو اومیج سینٹ کہتے ہیں وہ بڑا عابض انسان تھا معاویہ کی اولاد میں سے تھا بنی اومیہ لیجنڈا دشمن کے گھر میں بھی مولا نے اپنا مورید رکھا عمر بن عبدالعزیز نے خلیفہ بنتے ہی پچاس برس کی پرانی ایک عادت تھی وہ اس نے بند کرائی اور وہ یہ تھا کہ معاویہ نے مولا علی کی وفات کے بعد مسجدوں کی اندر مولا علی کے اوپر لانت کرنے کے لئے مولا مجھے معاف کرے میں اپنے مو سے لفظ نکالتا ہوں مگر یہ اس لئے ہے تو اس نے حکم کیا تھا کہ تمام مسجدوں میں نماز کے بعد خصوصا کر کے دوپیر کی نماز کے بعد علی کے اوپر گالیاں نکالو لانت کرو یہ سلسلہ لگ بگ پچاس برس تک چلا یزید کے ٹائم پہ عبد الملک کے ٹائم پہ مروان کے ٹائم پہ چلتے چلتے جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنا وہ آٹھوہ خلیفہ تھا بنی امیہ کا تو اس نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ مولا علی کے لیے جو گالیاں دینے کا سلسلہ تھا اس کو سٹپ کیا نمبر ٹو اس نے کالا فلیگ بند کر کے دوبارہ گرین فلیگ رکھا نمبر تین کہ فدق کا جو بھگیچہ تھا جو حسطی پڑھنے والے ہیں ان کو خبر ہوگی کہ رسول پاک میں ایک فدق نام کا باغ تھا گارڈن وہ اپنی بیٹی بی بی فاطمہ کو دیا تھا حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کے کہنے سے بی بی فاطمہ سے یہ بھگیچہ چھین لیا اور چھین لیا یہ کہہ کہ یہ نیشن کی یعنی قوم کی ملکت ہے کسی ایک خاص انڈیویجول کی نہیں تو بی بی فاطمہ نے کہا کہ یہ لڑائی کر کے تو فدق کا باغ نہیں لیا گیا میرے باپ کو میرے اببہ کو یہ بگیچہ پریزنٹ دیا گیا اس لئے رسول اللہ کی یہ پرسنل ملکت تھی جو انہوں نے مجھ کو وارثے میں دی تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ نبیوں کا وارثہ نہیں لیا بی بی فاطمہ کو اتنا دکھ لگا کہ زندگی تک جو کہ اس کے بعد چھے ہی مہینے زندہ رہی لیکن ساری زندگی ابو بکر کا کبھی مو نہیں دیکھا اور کہا کہ اے ابو بکر تم نے جو ظلم کیا ہے میں ہر نماز کے بعد تمہارے اوپر میں بد دعا کروں گی تو وہ فدق کا باغ جو یہ کہ لیا گیا کہ یہ نیشن کی یعنی جماعت کی اور قوم کی ملکت ہے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان نے اپنی بیٹی کو اور داماد کو دے دیا تو اس طرح بنی امیہ کے اندر وہ باغ ان کی ملکت چلا آتا رہا عمر بن عبدالعزیز کیا کہ یہ بنی امیہ نے اہل بیت کے اوپر بنی حاشم پہ ظلم کیا ہے یہ بنی حاشم کا ہے تو انہوں نے اس کو وابس کیا تو بنی امیہ کا فلیگ عمر بن عبدالعزیز کے بعد گرین تھا جبھی بنی عباس حکومت کے اوپر آئے تو انہوں نے اپنے فلیگ کا رنگ کالا رکھا اور جس طرح بنی امیہ ہمارے اماموں کے دشمن تھے اسی طرح سے بنی عباس بھی ہمارے اماموں کے دشمن تھے تو انہوں نے بلیک لنگ رکھا اسماعیلیوں نے اس دن سے بلیک رنگ کبھی استعمال نہیں کیا جس طرح جس طرح جس طرح جس طرح جس طرح جس طرح وہ تو معاگیاں کو اپنے دشمن سمجھتے وہ کیوں کالا پہتے وہ کالا اس لیے پہنتے ہیں کہ جب ہی بنی عباس حکومت کے اوپر آنے والے تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو اہل بیت کا دوست کہہ کے جو شیعہ تھے ان کی مدد لی منصور الدوانی سب سے پہلا ان کا خلیفہ ہوا لیکن سببہ تھا اس نے یہ فلیک کالا رکھا کالے کپڑے پہنے امام حسین کے سوگ منانے کے لیے اور اس وقت تمام شیعوں نے بنی عباس کا ساتھ دیا اور مل کے بنی امیہ کو اکھیڑ دیا جب ہی کھڑ دیا اور حکومت ان کے ہاتھ میں آگئی سو پھر وہ بدل کے دشمن ہو گئے مگر وہ رنگ کالا رہ گیا امام حسین کے سوگ کے اندر سوگ ہاں اس ناشری لوگ ایکشوالی بہت بعد ہوئے مولانا امام اسماعیل کے زمانے سے اس ناشری ہم سے جدہ پڑے لیکن امام حسین کے بعد امام زین العبدین محمد پاکر اور جعفر صادق تین زمانوں کی اندر اس ناشری ہمارے ساتھ ہی تھے اس ناشری تو بعد ہوئے اور امام جعفر صادق کے زمانے کے اندر بنی عباس نے یہ حکومت لی اور پھر وہ امام وں کے دشمن بن گئے رنگ جو کالا ہے یا بالوں کا رنگ کالا ہے موشوں کا رنگ کالا ہے ماشاءاللہ آپ جوان ہیں آپ کی موشیں بھی کالی ہیں بھوئے کا رنگ کالا ہے تو یہ خدا کی بخش چیش ہے اس کے لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے مگر ایک کالا نشان بنانا وہ ایک اور بات ہے اب مثال دوں آپ کو آپ کا کوئی کرسچن دورت مر جائے تو آپ چرچ میں یا اس کی میت میں جاؤ تو ادھر بلیک پٹا بانتے ہیں یا بلیک ڈائی بانتے ہیں تو وہ کچھ گناہ نہیں اسی وقت کے لیے سرمانی ہو چھوڑ دیا بریٹن کے اندر مجھے ادھر معلوم نہیں ہے امریکہ میں لیکن جو دینر میں جانا ہو ہے تو آپ کو بلیک سوٹ ہی پہننا چاہیے وہ دینر کا سوٹ ہی بلیک ہے تو آپ کبھی اسمائلی ہو کے بلیک سوٹ پہن کے دینر کھانے کے لیے جاؤ وہ کوئی گناہ کی بات نہیں کالے رنگ کے ساتھ کوئی نفرت نہیں ہے کھا بلال کھا کھا مجھے 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 صاحبی میں نے سوٹ سوٹ چھو تیرے میں نے کیدو بھی دوں کہ جو انہیں پرسط پوچھوا ہوئے تو سامنے نہ پوچھے بہتر رہے تھے کہ جواب سکھیں نہ پہ تاک ہم پہنے شوٹ پہ جواب مجھے شکے دوسرے 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 یہ مولا کا کام ہے میں اس کا غلام ہوں مجھے کچھ پتا آگے بتاتے ہیں کہ حضرت امام آقا سلطان محمد شاہ نے اپنے کلام امام مبین بھاق پہلے میں یہ بتایا ہے کچھ نام بتائے ہیں کچھ نام کا ذکر کیا ہے اور بات بھاق دو میں ایک ہی نام انہیں ذکر کیا ہے تو اس کے بعد یا اس کے پہلے کبھی امام نے اپنے فرمانوں میں یہ بتایا نہیں تو کیا کوئی ایسا اندازہ یا ایسی کوئی بات مل سکتی ہے جہاں سے کون اصل میں واصل ہوئے ہیں بات اسی ہے کہ کروڑ برس کی دنیا ہے اصل میں واصل ہونے والے جو ہوتے ہیں اس کا علم صرف مولا کو ہے انسانوں کو اس کا علم نہیں ہو سکتا سوا کہ امام کبھی کسی کا نام دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک ہی آدمی ہیں یا دو آدمی ہیں یا دس آدمی ہیں صاحب نے کسی کو یاد کر کہ کہا ہے مجھے کچھ معلوم نہیں کہ کتنے آدمی اصل میں واصل ہوئے میں جب واصل ہوں گا تب بتاؤں گا مولانا حضر امام اتنے بیزی ہیں کہ امام کی appointment ملنی بڑی مشکل ہے لیکن وہ مولا ہے کسی کو ایسا خیال ہوتا ہوئے تو اس کے نصیب کی بات عرضی کر دیکھ کبول ہوئے تو آمین امام اگر 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 مولانا حضر اگر 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 بینک میں جاتا ہے تو ہر آدمی کا خاتہ بینک کے ہیڈ آفیس میں نہیں ہوتا برانچ آفیس کے اندر اپنے اپنے ایکاونٹ ہوتے ہیں تو شکاگو کی برانچ آفیس کے دو مینجر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس جاگر کو ہم کو مولا کو لائف ارپن کرنی ہے آپ بینک کہ آپ کانیڈا آفیس بیٹھے آفیس کے آفیس 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 آپ بیٹھے آفیس بیٹھے کانیڈا آفیس 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 جماعت کے ساتھ اس کوشتن کا کوئی تعلق نہی ہے یہ پرسنل کوشتن ہے تو جس آدمی نی یہ لکھا ہے تو مجھے پرسنل ملے مجھے بتائے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں اتنی میرے بچے ہیں پھر میں اس کو سلا دے سکتا ہوں ایک طرف تو مولا کہے چھے کہ تم نے اڑتی روٹلی مڑتی ہوئی تو آخری روٹلی طرف نہ بھاگو تو پچی بجائے بارت بنگی میں تتہ سزا رسطہ پر اگر چالے تو آج پھن پھاڑا ہو تتہ بجا کر چاہو تتہ مولانا حاضری مام نے اچھا اپن چھے کہ اگر بزیر نے اپنا اسمائلی تو اندسٹری ساپے یا موٹی بڑھنی گاڑے تو ایک ایمام کی فرمان کو سمجھ چاہیے مولانا ایسا فرمایا ہے کہ تم کو آدھی روٹی آرام اور حلال کی ملتی ہے تو آکھی حرام کی روٹی کی طرف مت جاؤ کیونکہ اس میں ماباب نے جو خلاصہ جس طرح سے کیا ہے وہ آدمی کا دل دنیا کے ساتھ بند جائے اس کے لئے لیکن اپنی سٹرگل کر کے محنت کر کے حلال اور اچھے تاریخے سے انسان کبھی آگے آتا ہے تو ہمیں آنا چاہیے اسماعیلیوں نے تو دنیا میں بڑے بڑے کام کیے ہم سب نے کوٹ پٹلون جو پہنی ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کا انوینٹر ایک اسماعیلی تھا اسپین کے اندر اس کا نام تھا ذریاب ذریاب تھا جس نے یہ ڈیزائن کیا کوٹ پٹلون جو آج ساری دنیا پہنتی ہے اسی طرح سے عمر خیام نے ٹیلیسکوپ بنائی اور اوبزرویٹری اس نے دنیا میں سب سے پہلی اوبزرویٹری عمر خیام نے بنائی حالموت کے ٹائم میں اسماعیلیوں نے دنیا میں بڑے بڑے کام کی ہیں آج ساری دنیا کے اندر جب یونیورسٹی میں سے گریجویشن ہوتی ہے سیرمنی اس کو ایک گاؤن دیتے ہیں ایک وگ دیتے ہیں ایک سکارپ دیتے ہیں الہذر یونیورسٹی نے دنیا کی ہسٹری میں سب سے پہلے یہ بات رکھی کہ جو بیچلر ہوتے تھے اس کو وہ لوگ لال رنگ کی ٹوپی دیتے تھے لال رنگ کا سکارپ دیتے تھے جس میں سے یہ ٹائی نکلی یہ ٹائی کے انیونٹر بھی اسماعیلی ہیں اور گاؤن ان کو دیتے تھے گرین رنگ کا اور جو ماسٹرز ہوتے تھے ان کو لال ٹوپی کے اوپر سفید پکٹا بانتے تھے اور اس کا گرین رنگ کا سکارپ ہوتا تھا اور وائٹ جبا ہوتا تھا الہذر یونیورسٹی نے جو گاؤن دیا آج ساری دنیا کی یونیورسٹی وں کے اندر گریجوئیٹ جو ہوتے ہیں تو ان کو یہ چیز دی جاتی ہے اسماعیلی نے دنیا کے اندر بڑے بڑے کام کیے ہیں تو اس طرح سے ہم کو کچھ پیچھے ہٹ دے کی بات دیں مولا نہیں چاہتا کہ تم سادھو رہو مولا نہیں چاہتا کہ تم ہاتھ پہ ہاتھ بھر کے بیٹھو دنیا میں بھی آگے بڑھو لیکن رائٹ وے سے آدھی روٹی ملتی ہے اور پھر میرے کو کوئی آس بولے چلو ہم چار سو بیس کا دھندا کریں خوب مال پیدا کریں گے تو مولا فرما یہ تمہارا کام نہیں دوسوند کا مطلب ہی ہے ون ٹینت دسمہ بھاگ اور دوسوند جو ہے وہ اش رہ ہے یہ ون ایٹھ نہیں ہے یعنی ون ایٹھ پرسنٹ نہیں ہے لیکن ٹول ون ایٹھ ہے لیکن پرسنٹ اس میں نہیں آتی آخر بھاگ اس طرح ہے دوسوند کے دوسون حصہ امام کا اور دھائی پرسنٹ زکاة جو ہے وہ پیر کا اس طرح ساڑھ بارہ ہوتے ہیں اور ہم ان ساڑھے بارہ کو شاہ پیس دونوں اے کی جو ہمیں میں ہیں تو ہم ساڑھے بارہ پرسنٹ دیتے ہیں دوسوند دوسوند ایک چیز مفت مل رہی ہے ایک دوست نے تمہاری محض مدد کی ہے اور انٹریس نہیں لیتا تو اس کے اوپر کوئی دسوند نہیں چارج ہو سکتی ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی دن تم کو یہ ضرورت آ جاوے کہ تم اپنے دوست کی مدد کرو تو جو چیز ہم نے کمائی ہی نہیں ہے تو امام اس کے اوپر دسوند نہیں مانگتا جو چیز پیرو نے چھوپا کے رکھی ہے وہ ہم جتنے بیشے ہوئے ہیں ہماری لائف میں ہونے والا نہیں ہے اتنا میں کہہ دوں کہ چھوٹا بچہ بھی ہے مولا اس کو صوب اور اس ہزر امام کی خوشی ہے پرنس امین کو بھیج دے شہزادہ رحیم کو بھیج دے جیسے امام سلطان عمد شاہ نے حضر امام کو بھیج تھا پرنس علی خان کو بھیج تھا کوئی کسی کو بول کوئی خدا کا نام ملا ہے اس کو یاد کرو مگر وہ بیت شیال کا بول نہیں ہے تسبیح کے طور پر اس کو نکالو بول لے وانا پچھی عبارت نہ کرے انہیں مذہب نہیں بدک کرے تو سنتھ آئے عبارت کروی اتواتے نہ خدا نو خوف اتر سے سنتھ امام سلطان شیخ فرمایا کہ جس آدمی جو میرے پاس آکے بول لے جاتے ہیں اور پھر عمل نہیں کرتے تو میری جیب کو کاٹتے ہیں اور امام کی یہ بہت بڑی ایک قسم کی ہم انسلٹ کرتے ہیں تو اس سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے بلکہ انسان کے ایمان کی اندر خلل پڑتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے حضرت امام نے ہم کو رضا دی ہے کبھی تم عبادت نہیں کر سکتے تو بول مت لو اینی ایج اینی ایج بول مت لو جب یہ آپ ویچار کرو کہ ابھی میں چالیس پچاس بار اس کا ہوا ابھی میں کر سکوں گا تو جا کے لو پھر بھی اگر نہیں مر رو تو مت لو لیکن بول لے لیا تو مومن اس کا کوئی چھوٹ کارا نہیں عبادت کرو 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 ضرور کرو کسی دن لیٹ ہو جاؤ تو مولا رحم رحم رحمی ہے لیکن ایک دن بھی چھوکو مت پیر امام اور اینی دائی وہ نیور منشن ایز لیڈی مولانا امام حسن علی شاہ مان باپ کی باں مولانا امام شاہ خلیل اللہ کی گھر وادی جبی امام حسن علی شاہ مان باپ امام بنے تو انہوں نے ایک دفعہ ہندوستان کے اندر اپنی ماں کو بھیجا تھا اور پیر کی پوٹھیوں کی اندر ان کا نام ہے پیر مات بی سرکار تو یہ مات سلامت کا جو ٹائٹل ان کو دیا اور پیر جوہ دیا تو پیر کی اندر ایک عورت ہے لیکن عورت امام نہیں بن سکتی آشا جی نا پاک سا ورانی چھے کہ ایک نے مار شاہ ایک نے بریج بھاشا میں اور دیو ناگری میں ہری ور کہتے ہیں یہ ایک لفظ ہے اس کو جو علی ور کہتے ہو وہ برابر نہیں ہری ور ایک لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے انگلیش میں جیک پوٹ مل گیا ان ایک سپیکٹڈ آدمی چلتا 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 رستے میں دیکھے کہ ایک باکس پڑا ہے جب باکس کھولے تو اندر سے ملین ڈالر نکل آئیں یہ ہری ور ہے ہری ور کا مطلب کہ مولا تمہیں تمہاری کمائی نہیں تم لائق نہیں پھر بھی مٹھی بھر کے تم کو دے دیا یہ تمہارا ہری ور ہری ور کا مطلب بخشیش کہ جس کے لئے ہم نے کوئی محنت نہیں کی ہے تو یہ لفظ ہری ور پڑھو آپ پیروں پر سلوات پڑھئے چھے تو پیر امام بیگم سید امام شاہ اوپر سلوات پر بھی جو یا نہیں کیونکہ ہمارے جو پیر پوچھیوں کے پیر ہیں جن کو ہم نور کہتے ہیں پھر صدر دین پھر حسن قبل دین پھر شمص پھر تاج دین پھر صدگو نور اسی طرح سے پھر سلامت علی شاہ پھر سلامت حسن علی شاہ پھر سلامت شاہ بدین شاہ پھر سلامت ابو حسن شاہ پھر سلامت سلطان محمد شاہ پھر سلامت قریم شاہ یہ سب پیر ہیں تو پیر جو نور ہے اس کے اوپر ہم سلوات پڑھتے ہیں مگر پیروں کی جو اولاد ہو گئے اس کے اوپر ہم سلوات نہیں پڑھتے ہیں مجھے لگتا ایسا کہ اس کی دسوند کی خامی ہے دوسرا اس کا جو رزق ملتا ہے نا وہ رزق کی سورس اچھی نہیں یعنی حلال کی کمانی نہیں ہے لازم دو باتوں میں سے ایک بات ہے یا دونوں ہے یا ایک ہے جب کوئی انسان گناہ کر مر جاتا ہے تو اس کی روح کوئی ایسا اتار ملتا ہے جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو انسان کا روح تو خدا کے نور میں سے ہے تو کیا خدا کو اس سے کوئی تکلیف ہوتی ہے ہوتی نہیں ہے سوال بہت اچھا ہے لیکن میں ذرا سمجھ نہ چاہیے دیکھو تکلیف روح کو نہیں ہوتی روح تو پاک ہے تکلیف کیا ہوتی ہے تو جیو کو ہوتی ہے روح جدی چیز ہے جیو جدی چیز ہے ہم کمپوزیشن ہیں چار چیز کی بوڈی جیو من آتما آتما جو ہے وہ روح ہے اور وہ اللہ کے حکم سے ہے آتما کا جو رہنا ہے سٹیشن وہ ہماری انٹیلیجنس ہے عقل کے اندر خدا کا نور ہے اور وہ نور آتما ہے یعنی سول ہے ہمارے گناہ ہماری دکھ آتما کو نہیں لگتے ہے جیو اس کی پنشمنٹ اٹھاتا ہے جب ایک انسان اتنا اونچے درجے کا پہنچ جائے کہ آتما الگ ہو جائے بالکل تو پھر وہ آتما خدا کے نور میں مل جاتا کیونکہ وہاں سے نکلا ہے وگرنا جیو من اور آتما موت کے بعد رہتے ہیں اور سپیرت کے شکل میں جس طرح ہم جس کو روحانیاں کہتے ہیں وہ لوگ عبادت کرتے ہیں اور وہاں ان کو اپنی سردابی ملتی ہے ان کو ہم روحیں کہتے ہیں لیکن پنشمنٹ روح کو نہیں جیو کو ہوتی ہے روح تو پاک ہے حضرت نو کی عمر نو سو پچاس سال کی تو کیا یہ عمر یا سال کا عرصہ اتنا ہی لمبا تھا جتنا یہ دنیا کا ہے نہیں پہلے زمانے کی اندر اللہ فرماتا ہے کہ بہت لمبی عمر کی لوگ ہوتے تھے اور ان کے قد کے سائز بھی بہت ہوتے تھے لمبے تو حضرت نو علیہ السلام کی پرغمبری یعنی نبوت نو سو پچاس برس چلی ان کی عمر تو کچھ تیرہ چودہ سو برس کی تھی تو اس زمانے کی اندر بہت لمبی عمروں والے لوگ ہوتے تھے زمانہ بدلتا گیا گناہ بڑھتے گئے عمریں گھٹتی گئیں خود خدا تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ پہلے زمانے کی ایسے لوگ تھے کہ تم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں پھر بھی جب انہوں نے غرور کیا تو اللہ فرمایا ہم نے اس کو مٹا ڈالا ایک امام بجا امام نے امامت کی بھی سپرت کرے چھیں دیکھو بھئی اماموں کی باتیں امام جانتے ہیں ہماری یہ طاقت نہیں کہ ہم اماموں کی پریرگیٹیو کی اندر ہاتھ ڈال سکیں ہماری یہ طاقت نہیں اور اماموں کی جو امامت کے متعلق کی بات ہیں کبھی اس کو جان نہیں ہے تو زبان اور کلم میں طاقت نہیں کہ اس کو لکھا جائے یا بولا جائے اس کے لیے عبادت کرو اور عبادت میں ان چیزوں کو پا سکتے ہو ہر ایک کا کام نہیں میرے ہاتھ سے بہت تسبیر ٹوٹ جاتی ہے حالانکہ میں گھر سے اچھی خاصی لے کر آتی ہوں آخر ایسا کیوں ناخون بڑے ہوئیں گے دھاگا کچھا ہوگا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تسبیر ٹائٹ باندھی جائے اور پھراتے پھراتے ٹائٹ دھاگے ٹوٹتے ہیں نائلن کا دھاگا لو نائلن کا اور تسبیر کو بہت ٹائٹ مت باندھو اور ناخون چھوٹے رکھو امشاء ٹھیک ہو جائے گیا موٹا دیو سے خاص کر انہیں خوشیاری نا دیو سے آپڑے گلاب جنو پانی چھانٹیے چھے سکتے انہوں ریلیجیس سکھنی سکھنے سکھنے کچھ نہیں رسول پاک چھے زمانے میں پنکھے میں ہی سکھے اور نا اس زمانے کے ایئر کنڈیشنر جبھی گرمی کا زمانہ آتا تھا تو گلاب دانی لے کے چھانٹنے سے لوگوں کو ٹھلک ملتی تھی کوئی ریلیجیس سگنیفیکنس نہیں اسی طرح سے کور کے کو پر ہم پانی ڈالتے ہیں اس کی بھی کوئی ریلیجیس سگنیفیکنس نہیں ہے عرب استان کے اندر ریت بہت موٹی ہے وہ جلدی سے بیستی نہیں مہید کو دفن کیا ہے تو اچھی طرح سے ریت مٹی نیچے تک سیٹل ہو جائے اس کے لئے ہم پانی ڈالتے ہیں کوئی ریلیجیس سگنیفیکنس نہیں ہے حاضر امام کا یہ کون سا اوطار ہے ابھی تک کل کتنے اوطار آئے اوطار ہیں یہ تو دسمہ اوطار ہے پیس سگر دن کا دن پڑھو اوگن پچاس امام ہے دسمہ نکلن کی اوطار قیامت تک یہی چلے گا جس کو ہم علی کہتے ہیں حضر امام کی بوڈی کا نام بھلے شاہ کریم ہو مگر وہ علی ہے اسلام has 72 فرقات 73 73 how many فرقات in شیعہ what is our number list کے اندر تو ہمارا نمبر نہیں لیکن ہم شیعہ ہیں اور 32 شیعہ فرقے ہیں 29 سنی فرقے ہیں اور باقی کے جو ہیں وہ 12 اور فرقے ہیں جو الگ الگ قسم کی ہیں صوفیوں کی اندر زیادہ فرقے شیعہ ہیں تو 32 شیعہ فرقہ ہیں 29 سنی وں کے اندر فرقے ہیں اور باقی کے جو 12 فرقے ہیں وہ الگ الگ ہیں حضرت روح روح یا جسم اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسی کو جب اللہ کہا تو اس سے مراد ان کا بدن نہیں تھا ان کی نبوت کی طرف اشارہ ہے حضرت آدم کو ہم صفی اللہ کہتے ہیں اللہ کی صفت والا حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہتے ہیں اللہ کا دوست حضرت نو کو ہم صفی اللہ کہتے ہیں اللہ کی کشتی حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کہتے ہیں اللہ سے کلام کرنے والا حضرت عیسیٰ کو ہم کہتے ہیں روح اللہ وہ اللہ کی روح سے پیدا ہوئے ہیں اور محمد کو رسول اللہ کہتے ہیں ان ایڈنٹیفائیڈ فلائنگ اوبجیک یو ایف او فلائنگ سوسر کیسی مطلوق ہے کیا یہ کسی سیارے کا طریقہ یا افتہ انسان ہے یا فریسہ یا جین اس کا زمین کے طرف آنے کا مقصد کیا ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں گے جو کہ یہ ہمارا کوئی پوچھو پھر بھی کسی بچے نے پوچھا تو یہ جو یو ایف او ہے نا یہ اوبجیک سائنٹسٹ باز کہتے ہیں کہ سیلیسشیل بوڈیز میں سے آتے ہیں میں اس میں ڈاؤٹ نہیں کرتا میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ اس ہمارے سولر سسٹم کے علاوہ اور بہت سولر سسٹم ہیں جن کی اندر آدمی ہیں لائف ہے بعض ایسی جگہ بھی ہیں کہ ہمارے سے زیادہ ایڈوانس لائف ہے جو یہاں سے ہمارے سولر سسٹم کے باہر سے آتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانہ قرآن پاک میں کہ وہ تمام جہمانوں کا رب ہے رب العالمین رسول پاک نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اٹھارہ ہزار عالم ہیں عالم کا مطلب یونیورس ہوتا ہے اور ایک یونیورس بہت بڑا ہے تو خدا کی دنیا مخلوقات جو ہے بہت بڑی ہیں ہو سکتا ہے کہ کسی اور سولر سسٹم میں سے یا آوٹر گیلیکسی میں سے ادھر لوگ گھومتے پھرتے ہوئے کبھی ہمارا ادھر آدمی کا بنایا ہوا راکیٹ مارس اور سیٹن تک جا سکتا ہے کہ جس میں کوئی آدمی نہیں تو یہ بھی پوسیبل ہے اگر یہ جن نہیں ہے جن بھوت نہیں ہے پھر سبجالین بھکمہ لکھے دو تو کہ ایک مانس نے ایمان نہ تو تو کوئی سبجالین تینی دکان میں گیا تینا ماتھا اوپر ہاتھ مکیو تو پاگڑین آٹا پڑی گیا پچھ تینی جسی اولاد جن میں تینا ماتھا اوپر پاگڑین آٹا آٹا تے برابر یاد نو کی پن تے بارہ مکھیں سمجھاؤ سو میں نے ایسا کوئی کتاب میں نہیں پڑا یہ سوال کس نے لکھا ہے بک ماں ہاتھ میں ہوگی مدر پڑا ہوگا آنس بند کر جائے پھر شم مانباب کا ایک ذکر ہے ایسا پیر شم مانباب من سمجھانی میں پیر شم لکھتے ہیں ان کے ساتھ پیر شم کے دو چیلے تھے شن ربان سور بان پیر مانباب گھومتے گھومتے ملتان آئے بہت اچھی سٹوری سننے جیسی ہے ملتان آئے ملتان کا جو شہر ہے اس سے بیچ و بیچ ندی نکلتی ہے دونوں طرف شہر ہے بیچ میں ندی ہے یہ سندھ ریور ہے اس زمانے کے اندر ملتان کی آبادی کچھ دو لاکھ آدمی کی تھی بہت بڑا شہر تھا اور ہزاروں پیر تھے ادھر بڑے بڑے پیر اولیاء عبادت کرنے والے شیخ اور ہر کوئی کوئی نہ کوئی کسی پیر کا مریض تھا بھی شمس جب آئے تو شارہ شہر گھومے 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 کہیں جگہ نہیں تھی رہنے کی شہر کے باہر نکلے تو بالکل باہر جا کے ایک درخت کے نیچے پیر نے اپنی جھولی رکھ دی سوربان چندربان کو کہا کہ چلو بھی ہم یہاں رہیں گے ایک چھوٹا سا تمبو باندھ لو پیشمس نے وہاں اپنا مقام کیا تھوڑے دن ہوئے تو پیشمس نے ایک بہت بڑا قاغذ منگ آیا چندربان قاغذ لے آیا گاؤں سے تو پیشمس نے ایک بوٹ بنائی قاغذ کی وہ بوٹ اتنی چھوٹی تھی کہ اس میں ایک آدمی بیچ سکے کاغذ کی بوٹ پیشمس اس کے اندر کھڑے ہو گئے اور ندی کی اندر یہ بوٹ چلنے لگی ہے پیشمس کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور کاغذ کی بوٹ چلنے لگی چلتے چلتے ایک مائل نیچے وہاں ایک بہت بڑی عمارت تھی مکان تھا قلعے کی طرح اور اس زمانے کا ساری دنیا کا سب سے بڑا جو مسلم شیخ پیر کے درجے تھا جس کو یہ لوگ کتب کہتے ہیں اس کا نام تھا بہاول حق ذکریہ شیخ بہاول حق ذکریہ مسلم کتابوں اور ہسٹری کے اندر شیخ بہاول حق ذکریہ کا بہت ذکر ہے اس وقت وہ شام کا کچھ وقت تھا چار ایک بجے کا اور اپنے مکان کی اوپر کی منزل سے چھوٹی سی باری تھی تو اس کی اندر سے اس نے مو نکالا ہوا اور نیچے دیکھ رہا تھا اس کی نظر پڑی کاغس کی بوٹ میں ایک فقیر چل رہا ہے اس کی نیت خراب ہوئی حسد یا کسی بڑائی کی وجہ سے تو پھر شمس کی جو کاغس کی بوٹ تھی اس میں پانی آنے لگا ایک سائی گر گئی اور اندر پانی آنے لگا کشتی دولنے لگی پھر شمس محباب عبادت میں تھے جب کشتی دولنے لگی آنکھ کھولی ایسا اوپر دیکھا تو بہاول حق کو دیکھا تو پھر شمس نے فرمایا تیرے سینگ نکل آنے اسی وقت اس کے سینگ نکل آئی اور سینگ اس طرح سے نکلے کہ وہ اپنے موں کو اپنے چہرے کو باری کے اندر واپس نہ لے جا سکا کیونکہ سینگ بڑے تھے پھس گیا تو وہ بھی عابد تھا فورا سمجھ گیا اس نے فورا اپنے لڑکے کو کہا کہ جاؤ پیر سے معافی مانگو تو بہاول حق کا لڑکہ پیر نے اپنی بوٹ کو ٹھیک کیا اور آگے چلے جائے بہاول حق کے لڑکے نے آکے معافی مانگی کہ میرا باپ معافی مانگتا ہے آپ سے اور آپ اس کو معاف کرو حضور نے فرمایا اچھا مگر ایک شرط ہے ہم کو اور ہمارے موریدوں کو وہ کبھی ستائے گا نہیں اس نے اس جگہ ایسے دوسنگ نکلے تھے اس بات کو نو سو بارس ہو گئے ہیں آپ میں سے کوئی پاکستانی کبھی ملتان گیا ہے نہیں گیا تو دوسری دفعہ جانا ملتان کے اندر اور ملتان کے ارد گرد بہاول پور کی سٹیٹ میں ہزاروں بہاول حقی ہیں وہ لوگ پگڑی باندھتے ہیں جو یہاں تک باندھتے ہیں توپی نہیں پہنتے اور پگڑی کے اندر یہ دو نشان چھپائے ہوتے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ادھر نشان ہوتے ہیں میں خود نے دیکھا ہے اور آج بھی ہیں نو سو بارس ہوئے ان کی اولاد کے اندر یہ چیز جاری ہے چھوٹا بچہ بکری کا جو کیڈ ہوتا ہے بچہ تو اس کو ایسا اوبھرا ہوا پرو کیونگ نشان ہوتا ہے سنگ نہیں ہے لیکن ایزر سے ایسا دو اگے ہوئے تھوڑا اونچھے حضر آدمی ہیں اور یہ بات بچہ بچہ ملتان وال بہاول پور کا جانتا ہے ان کی اولاد میں آج تک نو سو سال سے پیر کا تماشا چلا آتا ہے اگر کسی شخص کی بیوی اسماعیلی نہ ہو یا کسی عورت کا شوہر اسماعیلی نہ ہو تو کیا اس نون اسماعیلی لوگوں کو ہم نیاز کی احمد سمجھا کے ہم ان کے دل کو پاک کرنے کے لیے یا ان کو امام کی رحمت نہیں پیلانا چاہیے یہ نیاز صرف اسماعیلی کے لیے ہے اس کو پہلے اسماعیلی بناو اور اسماعیلی بننے کے بعد وہ جھرا کھانے کا حق دار ہے نیاز بھی سکریت کھائے لیکن جب تک وہ اسماعیلی نہیں اس کو جھرا بھی مت چکھاؤ اور نیاز تو بہت بڑی چیز ہے اس کے نصیب میں یہ کہا جناب نصیب حنزائی جو اسماعیلی کے بہت بڑے عالم ہیں اپنی کتاب سو سوال میں فرماتے ہیں کہ حاضر امام چاہیں تو اسماعیلی لڑکی سے شادی کش رکھتے ہیں کیونکہ شادی اسماعیلی بندن ہیں اور ماباب اور بیٹی کا رشتہ روحانی اور کر خود بخود ان کی بیٹی روحانی بن جاتی ہیں آپ نے اس کے برق فرمایا تھا کہ کچھ عرصہ پہلا مہربانی کر کے کس سلسل میں کچھ ہمیں وضاحت کریں نصیر الدین حنزائی میرے دوست ہیں میں ان کو جانتا ہوں لیکن جب مذہب کی بات آتی ہے تو امام سے بڑا کوئی نہیں ہوتا یہ امام کا فرمان ہے امام سلطان محمد شاہ کا یہ خلاصہ ہے کہ امام اسماعیلی لڑکیوں سے شادی نہیں کرتے کیونکہ وہ ان کی روحانی بیٹیاں ہیں ہم عام طور پہ امام تو بہت بڑی روحانی اور نورانی ہستی ہے لیکن ہم عام طور پہ جو دنیا کے اندر اچھے لوگ ہیں وہ یوں بھی کبھی کسی کو بیٹی کہہ دے تو پھر وہ بیٹی اس آدمی کے لیے عورت کے طور پہ حرام ہے میں ہوں میں اسماعیلی مشنری ہوں یہاں میری بہت تھی بیٹیاں بیٹی ہوئی ہیں کبھی میری خدا نہ کرے کہ میری نظر کبھی محمد کی چیز ہے نصیر ہنزائی کی بھول ہے اور کبھی میں نے یہ بات پڑھی نہیں انشاءاللہ کبھی ملیں گے تو میں ضرور اس کا خلاصہ کروں گا خود امام کا فرمان ہے امام اپنے بچوں سے شادی نہیں کرتے کریں are different views of people about قیامت in one گنا حضرت زبرائیل described to prophet محمد ten things and he says that these are the indications of قیامت while in surat قرآ قیامت is described in physical sense قرآن پاک کے اندر قیامت جو ہے وہ physical sense کی سچ بات ہے اس میں کوئی شک نہیں مگر قیامت کے تو بہت الگ الگ روپ ہیں الگ الگ روپ ہیں انسان کی جو موت ہے اس کے لئے قیامت ہے اس دن حساب کتاب ہو گا اور یہ جو زمین ہے یہ زمین کا گولہ ایک دن ٹوٹ جائے گا برباد ہو جائے گا جیسے ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا قیامت کوبرہ اور صغرہ قیامت کوبرہ ایک دن اس زمین کے اوپر آئے گی مگر اس کے نشان بے حساب ہوئیں گے آنڈیاں آئیں گی توفان آئیں گے آگ لگے گی مگر انسان جب ایک انسان کی موت آتی ہے اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اس کی قیامت ہو گئے گی اس امام کا نام قاسم شا ہوں گے ابھی وہ امام کب ہوں گے اس کا علم کسی کے پاس نہیں مولا کے سوائے دجال کا جو لفظ ہے وہ قرآن پاک میں نہیں ہے لیکن حدیثوں کی اندر دجال کو کانا کہا گیا کانا کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک ہی آنکھ ہے یعنی ایک آنکھ سے مراد یہ ہے کہ وہ صرف میٹریل سائیڈ میں ہی جاتا ہے روحانی سائیڈ نظر نہیں آتی اس کو اور ہماری دو آنکھیں یہ ہیں کہ ہم دنیا بھی دیکھتے ہیں اور روحانیت بھی دیکھتے ہیں اور جو دجال ہے وہ کانا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو روحانیت کا پتہ نہیں ہے وہ محض میٹریل زمی کی قرف جاتا ہے جب یہ موشہ جائان وہ کانا ہے نا جب اس نے لڑائی کی تو پاکستان کے اخبار والوں نے اس کو کانا دجال کہا یہ کانا دجال کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی آنکھ ہیں صرف دنیا ہی دنیا صرف اپنی مستی کے اندر یہ اور خود غرضی میں ہیں سنی مسلمان پوچھتے ہیں کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کی فرض نماز پانچ کے بجائے تین کیوں ہیں یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا دیکھو بھئی میں ایک دفعہ کچھ تین چار سال کی میری عمر تھی تو میری ماں نے مجھے لال رنگ کا کرتہ پہن آیا اور میں لال رنگ کا کرتہ پہن کے ہاتھ میں کچھ کھانے کی چیز تھی میں باہر نکلا باہر نکلا تو ادھر بیل بہت تھے یوں ہی جیسے میں نکلا تو ایک بیل اچھلنے لگا اچھا ہوا میرے دادا جان نے فورا مجھ کو پکڑ کے اندر کھینج لیا مجھے پہنے لگے کیا کرتے ہو بیٹے بیل کو بولتے آپ مجھے مار تو میں تو نہیں سمجھا اس دمانے کی اندر چھوٹا تھا فورا نوثر کے ساتھ اوپر بھیجا میری ماں کو حکم کیا اس کا یہ کپڑا اتا جا پھر اب لال رن کی کمیس بدل ڈالی تو آ بیل مجھے مار جو آدمی اس قسم کی حالت کرے خود ہی وہ پنگا لے کہ دکھ میں پڑھتا ہو ہے تو پھر اس کو کون بچا دے پھر 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 مسلمان پوچھتے ہیں کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کی پھر نماز پانچ کے بجائے تین کیوں ہے میں نے یہ بات اس لئے کہی اور اس کا خلاصہ نہیں سمجھے تو میں اور ایکسپلینیشن دوں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی خود کو علم نہیں تو ہم نے دوسرے آدمیوں کے ساتھ مذہبی دسکشن نہیں کرنی چاہیے ہمارے پاس علم ہونا چاہیے لڑائی میں جاتے ہو پھر سنیوں کے ساتھ بات کرو اپنے مذہب کو سمجھنے کے لئے چلو میں آپ کو اس کا خلاص دیں ہم لوگ پانچ نمازیں پڑھتے ہیں مگر تین وقت سمجھے ہم پانچ نمازیں پڑھتے ہیں مگر تین وقت صبح کے وقت جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو پھر کھڑے ہو کے نیاز جب ہم ستھاپنا کرتے ہیں تو جماعت کھڑے ہو کے تسبیح نکالتی ہے قرآن پاک اللہ نے فرمایا ہے کہ بہت اس کی تسبیح کرو بہت تسبیح کرو تسبیح کا مطلب ذکر کرو اور اس کی حمد و سنہ کرو سب بے حمد اس کی تسبیح کرو اس کی حمد کرو ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ ذکر اللہ قصیر اللہ کا بہت ذکر کرو ابھی یہ جو ذکر تسبیح اور حمد یہ اصل میں صلاح نہیں مگر مسلمانوں نے اس کو صلاح مانا ہے ہم اسماعیلی بیچ کے جو نماز پڑھتے ہیں پھر کھڑے ہو کے ہم جو تسبیح کرتے ہیں وہ بھی شریعت کی نظر میں نماز ہے تو ہم دو نمازیں صبح پڑھتے ہیں اور تین نمازیں ہم شام کو پڑھتے ہیں اور جمع بین سلات دو نمازیں ساتھ پڑھ سکتے ہیں یہ اسلام میں اجازت ہے ایک نماز جو ہم نے قضا کی ہے تو دو نمازیں ایڈوانس میں بھی ایک نماز پڑھ سکتے ہیں تو مسلمانوں کو کہو ہم نمازیں پانچ ہی پڑھتے ہیں لیکن تین وقت پڑھتے ہیں ایک صبح کی فجر کی نماز اور اصر کی نماز ہم قضا کر مغرب کے ساتھ پڑھتے ہیں اور عشق کی نماز پڑھتے ہیں سپریٹ تو ہماری پانچ نماز ہیں مگر تین وقت ہے ایک اور بات پوچھوں ہے کسی کو پتا کہ ہماری پانچ نماز میں مسلمانوں کی سنیوں کی پانچ نماز کی رقاط یں کتنی ہوتی ہیں جانتا ہے کوئی سترہ رقاطیں ہوتی اور ہماری دعا کی اندر کتنی رقاطیں ہیں اٹھارہ رقاطیں ہیں تو ہم ایک رقاط ان سے زیادہ پڑھتے ہیں ایک رقاط ہم زیادہ پڑھتے ہیں اس میں کیا مطلب یہ ہے کہ زیادہ پڑھ سکتے ہو پچاس پڑھو دیکھو شیعہ کی اندر شیعہ شیعہ اور سنی کی اندر یہ فرق ہے سنیوں میں اور شیعوں میں بہت فرق ہے شیعہ جو ہیں وہ اپنی ہر روز نمازوں کو قضا کر کے پڑھتے ہیں شیعہ اور سنی دونوں میں فرق ہے آچھا اس بات کے لئے ایک اور بات کہو ایک اور بات کہو قرآن شریف میں سے یہ جواز کی ذر بھی نہیں ہے کہ پانچ نماز یں پڑھو پتا ہے کہیں نہیں تین دفعہ کا تو بہت ذکر ہے لیکن بات دفعہ آپ جسی بھی اسلام کی کتاب پڑھیں اسلام کی کتاب کچھ پکڑتے ہو کہ قرآن کو پکڑتے ہو سچ ہے ایسا تو بہت تھی آیتیں ہیں مگر بات یہ ہے کہ ہم اسماعیلیوں کا بیس ہے قرآن ہم اسماعیلیوں کا بیس قرآن ہے سنی امام کو نہیں مانتے تو کیا ہم امام کو چھوڑ دیں کونسا اسلام اب میں کرتا ہوں تو مانتے نہیں اچھا دیکھو کل کل سمینار ہے یہ question تل لے کے آنا اور دیکھو گھر پہ قرآن ہو تو لے کے آنا چھوڑ جو جو پہلے چیزیں گزر چکیں اس کی تو فکر کرنے کی ضربت نہیں لیکن چوتھا جو چوتھے جوڑ کو سات ہزار برس ہو چکے ہیں اور چار لاکھ پچیس ہزار باقی ہیں پھر بھی کبھی پوچھتے ہو تو یہ کل جوڑ سے پہلا جو جوڑ تھا جس کو دعا پر جوڑ کہتے ہیں وہ آٹھ لاکھ چوہ سٹھ ہزار برس کا تھا اور اس کے پہلے جو دوسرا جوڑ تھا جس کو تریتہ کہتے ہیں وہ بارہ لاکھ اور چھنہ ہزار برس کا تھا اور سب سے پہلا جوڑ جو تھا وہ سترہ لاکھ اٹھائی سہزار برس تھا if relation as we always said true islam is ours what about the other non-ismaiillis isn't their religion true is it wrong for us to say that their islam is not true قرآن پاک میں ایک آیت ہے اے محمد ان عربوں کو کہو کہ تم تو خالی مسلمان بنے ہو ایمان ابھی تک تمہارے دل میں اوپرہ نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان محض بن جانے سے اللہ تعالیٰ کے اسلام کا مقصد پورا نہیں ہوتا میں نے اپنی ایک واز میں ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ کے زمانے میں لوگ مسلمان ہو گئے تھے پھر بھی اپنی آستینوں کی اندر چھوٹے چھوٹے بت اور مورتیاں لے کے آتے تھے معاویہ بھی مسلمان تھا اس نے رسول خدا کی اہلِ بیت کو زباہ کیا یزیز مسلمان تھا اس نے امام حسین کو زباہ کیا اہلِ بیت کو اجار دیا تو کونسا اسلام پایا جاوے یزیز و معاویہ کا اسلام چاہیے یا محمد علی کا اسلام چاہیے علی محمد کا اسلام جدہ ہے معاویہ اور جزید کا اسلام جدہ ہے اور سنی ہیں کہ وہ معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور یزید کو بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور وہ تمام صحابہ کو کہ جس کے اندر معاویہ بھی صحابی تھا اور دوسرے اور بھی بہت سے ایسے تھے کہ جنہوں نے اسلام کے ساتھ دشمنی کی اور وہ تمام صحابہ کو معصوم مانتے ہیں تو سنیوں کی اس اسلام کی طرف آپ لوگوں کا خیال ہے تو پھر فبحا اللہ آپ کا مالک قرآن شریف کی اندر سے وہ اسلام ظاہر نہیں ہوتا کہ جو سنیوں کے پاس ہے اللہ نے جو اسلام ظاہر کیا وہ اسلام نبی اور علی کے پاس تھا ابو بکر اور عمر کے پاس نہیں تھا حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ هاہور ایسیٰ تو بہت سے اندر Cause اندر کی اسipنی نہیں اور چرا چلی اندر کی پاس نیچانب Ti مالکہ اندر بیبل اندرکہ بھی ہوئے اندر کی ضرورت ایسیٰ ڈکی لیکھو نبی نے اسلام اللہ کی حکم سے دین کو پھیلایا نبی کے گزر جانے کے بعد دین کے ٹکڑے ہوئے اور بہت فرقے بن گئے ہر نبی کے زمانے میں ایسا ہوا تورات کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو اتری اس کی اندر یہودیوں نے بہت سے ہر فرقی ہے اور قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے کہ یہودیوں نے تورات میں تبدیلیاں کی اسی طرح سے کرسچنوں نے انجیل کے اندر بھی تبدیلیاں کی کرسچنوں کو بھی شراب اور سور کا گوشت منع ہے لیکن سینٹ پول جس نے کبھی بھی نبی عیسیٰ کی ملاقات نہیں کی تھی وہ ایک یہودی تھا رومن تھا اور اس نے دیکھا کہ یہ میرے مقصد کے بالکل ٹھیک ہے تو اس نے اس مذہب کو اپنی گھردی کے اوپر چلایا اب جو کرسچنیٹی ہے وہ جیسس کی کرسچنیٹی نہیں وہ تو سینٹ پول کی کرسچنیٹی ہے جیسے سنیوں کے اندر محمد رسول اللہ کا اسلام نہیں ہے عمر کا اسلام ہے اس طرح سے ان لوگوں نے اصلیت سے مموڑ لیا ہر زمانے کی اندر ایسا ہوتا رہا ہر نبی کے زمانے میں مگر ہر نبی کے زمانے میں ایک فرطہ ایسا رہا کہ جو اصل حقیقت کے اوپر چلتا رہا پھر جب اللہ نے دوسرا نبی بھیجا تو انہوں نے دوسرے نبی کو قبول کیا اللہ نے تیسرا نبی بھیجا تو انہوں نے اس کو قبول کی حق کے اوپر ہر وقت رہے قرآن شریف میں اس کی بہت بڑی وضاحت ہے خدا نے فرمایا میں نے نبی بھیجے تو نبیوں کو لوگوں نے مارنا شروع کر دیا صرف ایک ایسا گروپ رہا کہ جو حق کے اوپر رہا باقی بالکل منحرف ہو گئے ہر زمانے میں ایسا رہا آج بھی ایسا ہے اللہ میرے باہر پارکنگ لوٹ میں ایک گاڑی کے ایج 6893 پارکنگ لوٹ میں پارکنگ لوٹوں بلوک کری رہی چھے رستو جیدی پڑھنے ہو سے دیو ہٹھاوی لیے ابھی پہلے یہ پورے ہو جائے ابھی پہلے یہ پورے ہو جائے ابھی پہلے یہ کانہ رنجال کی بات آئی ہے وہ روزہ آگوز پہلے